سعودی عربیہ کی تاریخ میں پہلی بار سعودی مادل دنیا کی خوبصورترین خاتون کا انتخاب کرنے والے امریکی ملٹی نیشنل ادارے میس یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی خلیق ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ستائیس سالہ مادل رومی الکہتانی پہلی بار میکسیکو میں ہونے والے سرانہ مقابلہ حسن میس یونیورس ٹونٹی ٹونٹی فائس میں سعودی عرب کی انمائن کی کر کے تاریخ رکم کرنے والی ہیں رومی الکہتانی نے اپنے سوشل میڈیا اپ ڈیٹ فارم انسٹاگرام پر خوشی قیدار کرتے ہوئے خبر کی تصدیق کی انہوں نے سعودی عرب کے پرچم کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں میس یونیورس ٹونٹی ٹونٹی فور کے مقابلے میں حصہ لینے پر فخر محسوس کر رہی ہوں میس یونیورس میں پہلی بار کوئی مادل سعودی عرب کی انمائنگی کرے گی ریاض میں تعلق رکھنے والے مادل مادل میں کئی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں وہ ماضی میں میس عرب میس پرینڈ میس میڈرسٹ سمیت متعدد دے کر مقابلوں میں مملکت کی انمائنگی کر چکی ہیں ان کے انسٹاگرام پر دس لاکھ سے زائد فارورز ہیں مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے نے سعودی عرب کی سکاوت اور ورسے کو فروغ دینے کی اپنی خواہش کو اجا کر کیا سعودی عرب میں سخت پابندیوں میں نرمی دوسری جانب سعودی عرب میں جہاں طبیل عرصے سے اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جاتا رہا اس وقت 38 سالہ ولی عہد شہدادہ محمد بن سلمان حکومت کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کو اکثر روایتی عرب لباس میں ملبوس دیکھا جاتا ہے مادل میں اگر نظر دڑھا جائے تو سعودی عرب نے سماجی اور مذہبی کنٹرول برکا رکھا تاہم حالیہ مہینوں میں ان سخت پابندیوں میں نرمی دیکھنے میں آئی اس تبدیل نے دنیا بر میں توجہ حاصل کی ہے خاص طور پر خواتین پر سے پابندیاں ہٹانے انہیں ڈرائیونگ کرنے تقریبات میں شرکت کرنے اور مرد کے بغیر پاسپورٹ کے لیے درخواد دینے جیسے اقتماد شامل ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب جو الکوہل پر پابندی کے لیے جانا جاتا ہے نئے خیال مسلم سفارت کرنے کو الکوہل خریدنے کی اجازت دینے پر بھی زیادہ مندیز ظاہر کی ہے حالی میں خبریں سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب مملکت میں پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے الکوہل سٹور در لکومتریاز کی ڈپرومیٹک کوارٹر میں آئندہ کچھ ہفتوں میں کھول دیا جائے گا موسیقی